السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی علی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ورحمان الرحیم فیہا یفرقو کلو عمر حکیم صدق اللہ العظیم آج پھر میں ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر جس میں احادیث کی روشنی میں شعبرات کی فضیلت و احمیت کو بیان کیا جائیں گا وہ اس وجہ سے کہ بعد حضرات یہ تراز کرتے ہیں کہ شعبرات کی کوئی احمیت نہیں ہے نہ اس کی کوئی فضیلت ہے نہ کوئی اس کی قرآن و حدیث سے ثبوت ہے تو میں نے جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی اس آیت کی تفصیل میں محدثین نے اس آیت کی تفصیل میں بیان کیا ہے کہ اس سے مراد شعبرات ہے اب میں احادیث سے یہ بات کو ثابت کروں گا کہ شعبرات کی اہمیت و فضیلت حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ پندروی شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اگر اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی اور اس کی کوئی افادیت نہ ہوتی اس کی کوئی فضیلت نہ ہوتی تو تقریباً سولہ محدثین نے جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی حدیثوں کی انہوں نے اپنی کتابوں میں شعبان معظم اور شعب برات یعنی کہ پندروی شعبان کی فضیلت پر باب باندھائے ایک چپٹر شروع کیا ہے کہ اس کی فضیلت کے تعلق سے جیسے کہ ان میں سب سے پہلا نام آتا امام عبد الرزاق ان کا وسال جو ہے دو سو گیارہ ہجری میں ہوا ابن ابی شعبہ ان کا وسال جو ہے دو سو پہتیس ہجری میں ہوا امام ابن ماجہ ان کا وسال جو ہے دو سو تہتر ہجری میں ہوا امام ترمیزی ان کا وسال جو ہے دو سو نواسی ہجری میں ہوا امام ابن حبان دارمی ان کا وسال جو ہے تین سو چوون ہجری میں ہوا امام دار قتنی ان کا وسال جو ہے تین سو پچاسی ہجری میں ہوا امام بہقی ان کا وسال جو ہے چار سو الٹھامن ہجری میں ہوا امام بغوی ان کا انتقال پانس سو سولہ ہجری میں ہوا محدث ابن جوزی ان کا انتقال پانسو سلطانوے ہجری میں ہوا ابن رجب ہنبلی ان کا انتقال جو ہے ساس سو پلچانوے ہجری میں ہوا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان کا انتقال نو سو الٹھاون ہجری میں ہوا علاؤ الدین المتقی ان کا انتقال نو سو پچھتر ہجری میں ہوا یہ سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں شعبان کی فضیلت کے متعلق اور اسرات یعنی شعب برات کی فضیلت کے متعلق باب باندھائے اب ذرا بتائیں اگر اس کی کوئی اہمیت نہ ہی ہوتی اس کی کوئی فضیلت نہ ہوتی تو یہ سارے محدثین اپنی اپنی کتابوں میں اس چیز کا باب کیوں باندھے اور وہ بھی امام عبدالرزاق دو سو گیارہ ہجری کے ہیں امام ابن ماجہ یہ دو سو تہتر ہجری کے ہیں امام ترمیزی یہ دو سو نوہ اناسی ہجری کے ہیں تو یہ سارے ایمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں میں شعب برات کی فضیلت کے متعلق باب باندھائے اب آئیے اور آگے فروف اور دلیل دینے کے لیے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے شعب برات کی فضیلت کے تعلق سے حدیثیں روایت کی ہیں جن سے حدیثیں مروی ہیں ان میں سے نمائی نام امر المومنین خلیفہ اول حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو صحبہ شعب الایمان نے اس کو روایت کی حضرت علی مرتضی جن کی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی روایت سنن ترمیزی میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جن کی روایت الفردوس لدیلمی میں ہے حضرت معاز بن جول جن کی روایت صحیح ابن حبان میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے اس طریقے سے اور بھی کئی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں اور ان کو محدثین نے اپنی اپنی کتابوں بیان کی آئے تو اس سے یہ معلوم ہوا حضرت ابو حلیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جن کی روایت مسند عدبزار میں ہے حضرت عقاب بھی ہیں جن کی روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن سے روایتیں موجود ہیں شعب برات کی فضیلت کے تعلق سے اب میں جرہ وہ تابعین کا دور لے کر آتا ہوں کہ وہ تابعین جنہوں نے حدیث کو روایت کی ہے شعب برات کے تعلق سے جو حدیث مرسل ہیں وہ یہ حضرت قصیر بن مرہ حضرت عطا بن یسار مقہول شامی حضرت عطا الخراسانی حضرت عثمان بن محمد حضرت عبو ادریس یہ سارے محدثین ہیں جنہوں نے سارے تابعین ہیں جنہوں نے حدیثیں روایت کی مرسلن تو ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ شعب برات کی فضیلت یوں ہی نہیں بلکہ حدیثوں سے ثابت ہے جیسا کہ حضرت عماز بن رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرق کے اور کینہ پرور کے اسی حدیث کو بعض محدثین نے کیا کہا ہے بعض محدثین نے کیا نہیں کہا جیسا کہ اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح ترغیب و ترہیب میں حسن لکھا ہے کس نے حسن لکھا؟ سعودی عالم ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو حسن لکھا اور جو لوگے اتراز کرتے ہیں شعب برات پر یہ اس ناصر الدین البانی کو اچھا اور اپنا امام مانتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب اترغیب و ترہیب میں حسن صحیح لکھا ہے امام تبرانی اور ابن حبان اس حدیث کے بعد لکھا کہ تمام رجال سقہ ہیں یعنی اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سب سقہ ہیں اور اس حدیث کی تخریص صحیح ابن حبان میں کی ہے المجم القبیر لتبرانی میں ہوئی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ صحیح اور حسن حدیث سے ثابت ہے شبہ برات کی فضیلت پھر بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اعتراض کرتے رہے لیکن ہم نے وہ دلیلیں پیش کی کہ اتنے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں باب باندھا ہے اتنے صحابہ کرام نے شبہ برات کی فضیلت کے متعلق حدیثیں روایت کی ہیں اور اتنے تابعین نے مرسلن حدیثیں روایت کی ہیں یہ ساری دلیلیں شبہ برات کی فضیلت کے لیے کافی اور وافی ہے اور یقیناً اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ایک بات یہ جانتے چلے کہ اگر آپ نابینہ کو اور اندھے کو سورج دکھائیں گے تو نہیں دکھا سکتی سورج کو دیکھنے کے لیے بینہ ہونا ضروری ہے ایسے ہی ہم نے بے شمار دلیلیں رکھ دی ہیں اگر کوئی دل قبول کرنے والا ہے اچھی بات کو صحیح بات کو تو یقیناً قبول کر سکتا ہے تو یہ جو میں نے حدیث پیش کی اور ایک ہی اور بھی کئی حدیثیں ہیں میں حدیثیں پیش کر سکتا ہوں لیکن ویڈیو کے طویل ہونے کی وجہ سے میں آگے حدیثیں پیش نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ جو حبالے پیش کیے یہ جو محدثین کے نام پیش کیے ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں حدیث لائی ہے اس بات پہ حدیث لائی ہے کہ شمع برات کی فضیلت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ